الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما باعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکن ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام آج جمادیو الاول کی اٹھارہ تاریخ چودہ سبیالیس ہجری تیسری جنوری دوہزار اکیس یوم الاحد شمبہ اتوار یعنی سنڈے سورة البقارہ کی آیت نمبر پچیس کی تعلق سے چند باتیں ارد کی ہیں اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آیت پاک میں بشارت دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بشارت کس کے لئے مبشر خوش خبری سنائیے کن ہیں جو ایمان لائے جو ایمان لائے اور صرف ایمان ہی ایمان ہی نہیں ایمان پر ہی بات ختم نہیں ہوگی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک عامال کیے اچھے عامال کیے انہیں خوش خبری سنائیے طرز دیکھئے گا انداز دیکھئے گا کہ پہلے وہاں پر کافروں کا ذکر ہوا تھا یہاں پر مامی میں ہوا وہاں پر کفر کا ذکر تھا یہاں پر ایمان کا ایمان لانے کی جزا ایمان کے ساتھ نیک عامال کرنے کی جزا اس کی خوش خبری سنائیے یہاں پر یہ بات دیکھنے کی غور کرنے کی پہلے بھی کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل یہ دو مختلف چیزیں ہیں عامال ایمان میں داخل نہیں اس آیت میں بھی تمام تفاصیر میں یہی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہزین آمانو واعملو صالحات وا جو لائے گیا ہے عطف جو کیا گیا ہے الگ کیا گیا ہے یہ عطف جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جس سے الگ ہو رہی ہے ایک ہے ایمان اس سے الگ کر کے عمل تو عطف جو ہوتا ہے یہ مغایرت یعنی الگ الگ چیزیں ہیں ڈیفرنس ڈیفرنٹ ہیں یہ دونوں چیزیں عطف جو ہے مغایرت چاہتا ہے واو جہاں پر آتا ہے عطف جہاں پر آتا ہے الگ الگ جو کرنے کے لئے تو یہ بتانے کے لئے آتا ہے کہ یہ چیزیں دونوں یا اور بھی زیادہ وہ الگ ہیں ایک ہی نہیں ہے یہ بھی یہاں پر اس آیت پاک سے ثابت ہوا ہمارا عقیدہ کہ ایمان الگ ہے اور آمال الگ ہیں جنت میں داخلے کا مدار ایمان ہے لیکن صرف ایمان ایمان کی بنا پر آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ سوچ کر آمال سے روگردانی کر لینا یہ بلکل بھی صحیح نہیں اور آمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میں بہت آمال کرتا ہوں بہت نیکیاں کرتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں روزیں رکھتا ہوں تحجد گزاروں یہ ہوں میں بہت کچھ کرتا ہوں میرے آمال کی بنا پر مجھے جنت ملے گی تو یہ تو شیطان کا وسوسہ بہت بڑا وار ہے اپنے عمل کو کسی لائق سمجھ لینا یہ تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کی مٹھی میں آگئے یعنی آپ عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتے اور ایمان پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ بھی نہیں سکتے دونوں کے ساتھ رہنا آپ کو دعائے کرتے رہنی کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے آمال قبول فرماؤں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں دونوں نیک آمال کیا ہیں عمل و صالحات ہے نا اچھا اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے عمل و صالحات جنہوں نے نیک آمال کیے میں آپ کو تفسیرِ روحل بیان کا ایک جملہ سناتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سماج میں آ جائیں گی نیک آمال کیا ہیں روحل بیان میں اس کے بارے میں کیا فرمایا وہ سماج فرمائیے تفسیرِ روحل بیان ہے اس کا جلد اول ہے صفحہ نمبر بیاسی والیوم ون پیج نمبر ایٹی ٹو اس پہ علماء الشیخ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَيْفَعِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے اچھے نیک کام کیے تو نیک کام کیا ہیں فرماتے ہیں وَحِيَا كُلُّ مَا كَانَا لِلَّهِ تَعَالَى بس یہ جملہ نیک عامال کیا ہے كُلُّ مَا كَانَا لِلَّهِ تَعَالَى جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے وہ نیک عامال ہیں میں نے حوالہ بھی دی دی آپ کو تفسیر کی عبارت بھی سنا دی صاف الفاظ میں نہیں کہ کوئی ہے نہیں اتنا بہت بہت راکیٹ سائنٹسٹ نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے اس عبارت کو مختصر سی عبارت فرماتے ہیں کُلُّ مَا كَانَا لِلَّهِ تَعَالَى جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اخلاص کے ساتھ وہ نیک عامل ہے عامال کی چار شرط نیک عامل کی کتابوں میں چار شرطیں بتائیں گے عامل کون سا ہوگا علم ہونا چاہیے نیت ہونی چاہیے صبر ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے عامل نیک عمل میں یہ کام کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز اللہ کی عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں میں صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے دکھانے کے لیے کسی اور کے لیے نہیں یہ نیک عمل کر رہا ہوں وہ ہوتا ہے عمل اور وہ صبر ہونا چاہیے ظاہر بات ہے کہ فوراں تو اس کا عجر مل نہیں جاتا ثواب فوراں تو نہیں مل جاتا آخرت میں ہی سب کچھ ملے گا انشاءاللہ اور یہاں دنیا میں اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی تو صبر بھی انہوں ہونا چاہیے تو چار چیزیں جو ہیں یہ بتائی گئی کہ ہونی چاہیے تو یہ نے فرما یہاں پہ کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ نیک ہے وہ صالح عمل ہے اب یہ عبارت یہاں پر یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ ہر کام ہر نیک کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بالکل جائز ہے اب اس میں کوئی آ کر یہ انگلیاں اٹھائے کہ یہ فاتحہ اس طریقے سے کرنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے یہ کھڑے ہو کر سلام پڑنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے یہ نیاز کرنا یہ عیسیٰ لے ثواب کرنا یہ محرم میں شربت پلانا یہ سب ثابت نہیں ہے یہ سب حرام ہے کوئی یہ کہے تو پھر اس کو یہ آیت سنا دی نہیں ہے اللہ عز و جل نے نہیں روکا فرما دیا و عمل و صالحات سب کچھ اس میں شامل کر لیا گیا تو پھر تم کون ہوتے ہو روکنے والے جب اللہ نے نہیں روکا ہر نیک عمل وہاں پر ہمارے امام جو گزرے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں وہ صاف صاف کریں کہ ہر نیک عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ جائز ہے وہ نیک عمل ہے ہر عمل ہر کل ماکہ نہ لے جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے وہ نیک عمل ہے تو پھر تم کون آگئے بھائی تم کہاں سے آگئے یہ اٹھا کر لے کر کہ یہ بدعات ہے یہ حرام ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور خلاصہ کر دیتا ہوں تفسیر عزیزی میں نے کئی بار آپ لوگوں کو اس کے حوالے دیئے ہیں شیخ شاہ عبدالعزیز محدث الدہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو دیوبندی بھی اپنے پیروں کے پیر مانتے ہیں تفسیر عزیزی کی جلد اول صفحہ